مجلس باقلی قبولیت واسطے سلوات بیمار ممنین ممناتی سیحت واسطے سلوات مجلس باقلی قبولیت واسطے سلوات بستی دی ممنین مرحومین واسطے بانیان مجلس دی مرحومین واسطے ایک سورہ افاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا فرماؤ بے رزقین رزق دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن ایمان بے روزگارن روزگار کا فرما حاضری نوکری قبول فرما حاضری نوکری قبول فرما جگہ مجلس باقی جگزریاں سارا وقت عبادت شامل اس باقی ذکر دست کا سارے چھوٹے بڑے گناہ ماف فرما میرا اللہ محبت اہلِ بیت اطاف فرما میرا اللہ معرفت محمد و اہلِ بیت محمد اطاف فرما میرا اللہ غم حسین علیہ السلام اطاف قابل اطرام بہت بہت قابل اطرام بانیانی مجلس جناب پیر سید نال اینباس سائب دیئے تو فرقات اچھ اضافہ فرما اولادن آل آباد فرما اس پاک ذکر دست کا میرا اللہ اس بستینوں آباد فرما اور اس عظیم مجلس لوں اپنے عظیم مقصد تحت دربار آلِ رسول اچتبول امور فرما میرا اللہ صدی وارس کا جلز اور فرما یا ربہ محمد ام آلِ محمد صلی اللہ محمد ام آلِ محمد واجل فرجا آلِ محمد بہت سونی سلوات جے دے سونے وارس ہے ایڈی سونی سلوات این سلوات پڑھو گناہ مافو نوچی آواز درودِ پاک دا عجر و ثباب درودِ پاک دا عجر و ثباب اگر ملائکہ دے سجدے تو وعد نہ ہوں گا اللہ 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 تے آپ درودِ کیوں پاک دے این جس سلوات پڑھو گی میں سید لائے جس سلوات عزبِ اللہ و امن شیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحم ملائکہ دے سلوات اللہ رحم اللہ رحم اللہ رحم رحم اللہ 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 سمی محمد ومارسل ناکا اللہ رحمتن اللہ نمی نبی ددا سمی محمد وصلاة وصلاة مولا حسین الغریب سمی محمد سمی محمد سمی محمد سمی محمد مجلس حسین بولو میرے نالی میں گل گل سمی محمد 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 سوریان ان جن دے تندے کپڑے لٹے گے کدیوی نہ رو میں بی بی دے پترہ رو نہو کر کھلو اللہ دے غسلہو گمہو جن دے جسم دا خون غسل بڑے مولا حسین کے طرف دا آخری جملہ میں روز پڑھنا لیکن میں شیعہ لنہیں سنوئے میں صرف سنی پھرامانوں نے سنوئے دا رات اونا بندیاں نے سنواملا چانا جن دے جسمیں چھتھوڑی جی غیرت ہو اللہ دے حرم ہو عصیر اے رسول اے رسول اے رسول اے رسول بھی گایا کرنا گناہ سمجھنا سوچ رہیے اے رسول 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 جدہ جدہ زائر بسم اللہ اے رسول اوہ میں کو معاف کری گل کو لے لے اوہ نئی ماں اجڑی پہنچائے تیرے سورا کپڑے اللہ مانو ہے اللہ مانو ہے تیرے نکھڑی کپڑے بے جے بے جے ہنو آیاویں لٹ لے کھو اے ہیں میری آج دی ساری مجلس جس واسطے میری حاضری ہوئی میں نے جناب دیا سونی اور دیا کھان دی زیارت ہوگا اللہ رومنوالیہ دی بھار عباد ہوگا اللہ رومنوالیہ دی نسل عباد ہوگا اللہ رومنوالیہ دے بھیڑے بس رومنوالیہ دے اپنے شہر اپنیا بستنیا اپنیا امام بارگامہ ہو میں رومنوالیہ کول جتھے ننو رومن توں روک کے کوئی گئی میرے بزرگو سکیاں ویران دیا لاشنا توں بھیڑی چپ کر کر شام آئے کر سکتے ہیں نا ہر بندہ جدے کھولے زبان ہے نا پاکہ دی دیتی ہوئی زبان اوہ بندہ مسائب اچھائے ضرور کریا کر کربلا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے لے تشام اچھ پتر دے سامنے ماما مارے لے اوہ بد بکتا اپنیا مہتاں تے دو دو گھنٹے قبرستان اچھ رکھے انتظار اچھ بیٹھ کر آنے جکو پچھے کہن دی انتظار اچھاں تے آکھ دے اس دی بھیڑ بڑی دوروں آنے اوہ تینو حیانہ آیا اوہ تنو رسول دیا دیا نو رسیاں پوا کے ویرہ دیا لاشنا کس شریعت دا پیروکار ہے کس نبی دا کلمہ پڑے آئی جواب دے قدی بھیڑا کہتی بند کے بھی بھیڑا ما دیا لاشاں تے آیا بولو جی میرے نار جڑا بندہ مجلسے چھو گئے تو رولا رولا کہ ماریا رسول دیا 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 دی قدی بندہ ایک اللہ بویت سوچے ضرور لما فکری آئے سوچے ضرور ہویا کیا تھی علیدی بین اٹھارہ میرہ دی تے قبر شام دے را صدیاں گزر گئی ہیں اس پیچاری قوم نے امام بارگادی مٹی نال مٹی ہو گئے تے اپنا وقت گزار گیا تینوں تہشت گردی ترس دیوان والے آئے تینی دس گیا اکھ کھولتے جاگ تے اپنے بزرگاں کنوں پچھ تے نال حالات زمانہ دا متعلیہ گر اینا بے کفل لاشتہ دا وارس آمڈ وارس میرے الویخ رہے ہو جنب والا سارے بلدے مجلس چھے حضور والا کوئی بلاوے پھر بھی بارویں آمڈ کوئی یاد نہ کرے پھر بھی میرے وارس آمڈا ہے سادات اور فقراء ہوتے پہ آکھ دینے ہیں انج پہ لگتا ہے جی میں مرت جستے زین رکھ لیس انج نظر پہ آنڈا ہے جی میں باسنوں پہ آدھا ہوئے بابی علید از لفکار سمحال مدینیوں شروع ہو جائیے تے کبرہ مچو اٹھا اٹھا کے پوچھئے جواب دے چار گھنٹے کیوں کھنوائے میں بسمیلہ کرانجی ہر پندہ جڑا مجلسے جھووے وہ اے طرح میں مجلس واسطے میرے پاسے لیکھ دے آسے پاسے لیکھ دی خدا نقاستہ کدرے گناہگار نہ ہو ہر جمعے نو پیشی گے لے اندھا ہے کربلا تے وقت نو پیچھے کر کے نا علی اکبر نو گھوڑے تلاندہ بے خلے تے پھر کبزہ تنوار تے ہاتھ راکیا دے میرا اللہ تے اجازتیں نا کولو میں پچھا تے سہی نا گے دے سونے گے دے جرمی جمع بسم اللہ اے تڑپ دی ہوئی سونی مجلسے جیتھے اے دی سونی روحانی یتھووے نا ہاتھ دعا دے بلند کر کے روندیا ہوئیں دعا مگو اکھو دادی پاک دی لٹی چادر دا واسطہ کیوں دیر لائی اللہ میں نو میری دھوڑی اولاد نو بارمد پاک لشکر شامل سارے آمین اکھی اللہ ہر شیعہ دے آخری سانس تک مولا بیر مومنی دی لائی اللہ بانی این مجلسے رنگ لالا جتھے جتھے مولا مسخین تک روم کوئی ازادار وسط ہے مالک کو نا دکھرہ نو آباد میری لوے کھو جی میں دوسری زفاق چھوں میری لوے کھو ایک باب وفا نو میں بچپن دوں آج میں پنیا سال میری نوکری ہوگئے بچپن دیکھ ایک موتی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے ایک کٹھا کر دا رہا آج مرکول سخیرہ بن گیا اور اس باب وفا در نام ہے پاک ربا جان دے ہو جان دے ہو تا ہی اتنا سنوڑا رو رہے ہو اے ملکہ وفا حسین بادشاہ دے بھیڑے وچا کے دعا اولادہ دی ماہ بنی میری اعزتدار ماما بھیڑا دیا دعا اولادہ دی ماہ بنی پتر پانی مگدہ مارا گیا دی شام دے راما مجھے رول کے لئے آسان میری گفت حقو ہوتی جنا پہلے دن آیا ہوئے نا مجلسے اس لئے بھی میں سنا سکتا اور یاد رکھو قابل اترام شیعہ سنی مسلمان مہایو مذہبِ علی بیت وفاد مذہبِ علی بیت بولو وفاد مذہبِ بے وفاوان ہوئے تھوں کچھ بھی نہیں اے پیاسے پتر دی لاشتے کربلا کھلو کے وین کر کر کے پییا دیئے دو پانی مگدہ مارا گیا مادہ ماسے نہیں ہو لگا میرا سگر لان آج میں تیری پے کفر لاشتے کھلو کے مادہ پی کرنیا اور میں باقی زندگی ٹھنڈا پانی نہ پانی سکتا اور اگر میرے پاسے دیکھ رہے ہیں مجموعات میں مادہ کریں میں کہا دی کوئی فال تو گل لکھ لیتی میری جرہ تا اور حیثیت ہی نہیں میں کوئی فال تو گل کرا یا اردگر تو گل کرا بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئی علیہ سگر دی فاکمہ دور میں کھیتے شہید اعظم دی لاش تکتی ریت کے نظر آئی دور دی اٹھتی دی کنٹے متھا مار کیا دی زمانے دا سردار ایڈی گروبہ اور جبرین نے پران دا سوار ایڈی گروبہ اور محمد دا دوست دا سوار ایڈی گروبہ پورے اٹھ پہر گزر گئی علیہ جب ہی تیری لاش تکتی ریت تکی رل دیئے کنی زبادہ پی کرن دیا اور میں باقی زندگی چھاند دینا اے سوڑی تنپدی ہوئی مجموعات میں ہر آخر ہو رہی ہے اللہ آپ نے گماں وچ کدی بھی لیو اے دوگ اللہ کر کے نو علی بات چھاندی شام درگر مجلس ہے پڑے لکھے لوگ بھی آن دے ڈاکٹر حکیم تے وہ کلا پی اچ دی لوں اس بات نہ سانو اطراف وہ نہ سانو کیس منہ بہت زیادہ پڑے لکھے آنے وہ بھلا کیوں آن دے وہ نہ نو پتہ ہے چتے مجلس ہوئے نا وہ تھے سب تو پہلے ماہ حسین کی آنے ہر کوئی پاک بطول بھوئے تے حاضری واسطے آنے امام بارگاہ نا یہ میڑا ہے پاک بی بینا اے جتے میں کھلوتا نوکری علم کر رہا تسی بیہ کے نوکری پہ لیندیو پڑے لکھو دسو بولو میں نے جواب دیو کتنے دن قید رہی شام اچھ ایک سال کے اٹھارہ دن قید رہی میں دیر قدی نہیں کی تھی قیدہ مکیاں تربارِ جزیدی چھو جڑے والے واپس خواہ کے چوتھے امام پاک دسیانہ پھکی اماماں قیدہ مکیاں قیدہ دیری حائدی خبر سنکے ساریا بی بیاں یک دم مٹی توٹ کھلوتیاں کمالیاں لیو ایک نہیں اٹھے جڑی شکیناں دیماغ تسی پچھے رہے گا ایک نہیں اٹھے جڑی اسگر دیماغ میرے امام پردے پردے قریبا کے دنما ساریاں بی بیاں جو قیدہ دیرے حائدی خبر سنکے اٹھ کھلوتیاں اماماں تسی کے انہیں اٹھے پتر بیمار دیپا سے دیکھیا دی سجاد اے جڑیاں اٹھ کھلوتیاں انہوں نے وطن تے کوئی نہ کوئی ہے اے بسید سجاد سجاد میرا وطن کیڑا ہے میں کتے وجہ رہے ہیں پتر تے مارس میں رکھ کر بلائے دی میریے تھے شام میں چھے رولا 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 کے مار چھوڑ آئے میں سر اے میں پہ آکنا جنت نا لکیمتی مہا تسلید تاورتی جڑی بلائے چوتھر امام فرمایا نا اما دو رستے ہیں وطن تے ونجم دے ایک صدہ مدینہ ایک کربلا دے پاسو مدینہ اما حکم کرو کیڑے پاسو انجڑائے منشائے امامت رسل میں اندیا ہویا پتر بیمار دی سونی داڑی دی ہاتھ راکیا دی جڑے پاسو دل اللہ ویٹرپا میرا کےڑا پاسو آ رہا ہے اے بسم اللہ کرا جی یا دعا ملگی نا بزرگا میں بسم اللہ کرا جی فرمایا سجاد تُو حجتِ خدا ہے شام چھوڑن تُو پہلے میں نو چند لمحے آواز تے دی دی کبرتے لے چاہے پھر اللہ جانے کے سامنے ہیں سکینہ دی کبرتے کے سامنے ہیں آمی میرے میں جا تیری عبادت میں زامن مرم عرفان حیدر عبدی آل اللہ مقام ہو فرمین دے آئے سکینہ دی کبرتے ساریاں بی بیاں مامنا تو لکھیاں تے ماں سکینہ دی کھلو تے ماما تو جانتے جتے کو ہو سی نہ ہو سی ماتب کری سی ماما نو پتا ہے میں نو تھا انہوں تے نہیں پتا عرفان حیدر عبدی آل اللہ مقام ہو او پڑھ دیا جو رات نو ماما اپنیا چھوٹیاں دیا نو اپنے کور سوان دیا نو رات دا ان سکینہ دی کبرتے میری پاک شہن لیٹ گئے تے کبر چوم چوم کے فرمایا سکینہ جاگ روز پچھ دی ہاں میں اٹھ دیکھ سجاد دے زیور لہ گئے کافی دیر رومن دی آواز آندھی رہی اچانک رومن دی آواز بند ہو گئی سجاد بے خو مطمہ سکینہ دی کبرتے مار نہ گئی ہو سجاد آئے ارادہ کیتا مانو کبرتے جدا کرا کمالی آلیوں دیکھڑے بیٹھیا کیا آئے نکے نکے ہاتھ کبری چھو باہر آئے ہوئے جڑے مادی گردن اچھ پہ مست ہوئے ہوئے تے ہولیوں لے وینڈ پیان دہا سارے والے وینڈ دے اوہ میں غریب تھی کلی کبری اوہ میں شام چھکلی رہ گئی ہے اللہ قدیمی نروہ لفظ سکے جی میری آلوے کھڑے گناہگار ہوسے اگر آسے پاسے باہر آلوے پاسے لے اے لفظ میں آکھا لگا جس انہوں میں یقین نہ لاکھنا جرہ شیعہ بیٹھے اوستہ جگر ترپو ایسے روندیاں ہوئیاں پاک مستورانو جڑے والے چوتھے امام پاک فرمایا نا معاملت سوار ہو وہ ساریاں بیویاں گروپیاں سکینہ دی کبر دوں آخر آخر تے اٹھئیے زوجہ اے خدر تے پاس پاک امیں کو سوم دے قریب آگیا دیئے ایک لازے واسطے میں لو گازی دس ہر دے گازی دس ہر چاہ کے کمالی آلے ہو جگر ہے گازی دس ہر چاہ کے سکینہ دی کبر دے پیر آلے پاسے رکھے زوجہ اے حضرت اے پاس روکیا دیئے اے ملن آئے نہیں اچھی معافی منگان آئے اللہ مانوے اللہ مانوے اللہ مانوے اللہ نسلا باد ہوئے اللہ کٹی بھی نہ رووے میں بسم اللہ کراجوانی نصیب ہوئی جد رووے مولا حسین تھی اللہ در رووے اے ملن آئے نہیں اسی معافی منگا آیا او جیلا چوچوچو مار آگیا ہے او جیلا ہاتھ ملگا ٹور گیا ہے تواجو پھر کھلوتا میں جناب آسا اگر تواجو فرماؤ تو بلکل کھلوتا ساتھ دن رہیاں کچھیاں کبرانتے کربلا نوجوانوں کتنے دن بولو بولو ایک ماری زبان سونی دیتی ہے نا مولا نے ساتھ دن رہیاں کچھیاں کبرانتے کربلا ہر بی بھی اپنے رنگ جنوئی کربلا چو آج دا میرا سبق ہے نا پاک نباب آو تسیمی دعا لو میں بھی یلی بات سا دی رلی ہو یو جڑی ہو یو نبکل دو ساتھ دن علیہ سنگر دی ماں نے کربلا کی میں گزارے صبح ہوئے آو ایک لکڑی دا پیانا چاہوے آو فرات پانی تو بھریا تے سارا دن پہ ہو پتر نسان جی کبر تے چھنکار کرے کچھ بزرگ بڑھ دے آئے پھر رات میں اس پاسے کچھی کبر دے لیٹ جاوے جیڑے پاس میں حسین علیہ السلام کے اسگرز ہوتا ہو تے میں نے ایک لکڑی آ تیرا پانی مگڑا مانو نیبیا بھلو ہائی سرکار جعفر زمان محقق کے آزم ایک روایت پڑھ دا جا پھر ایک وین کرنا تے اسلام کرے فرمی دن جڑے ملے ستوہ دن چڑے آنا کربلا تے حالتیں ہوگی یہی شام دیا اجڑیا ہویا پردہ دارہ دے اگر اینا نو میں کربلا تو مدینہ دے پاسے ترندہ نا کھانا تے جڑیا شام میں چو بچ کیا یا یہاں اینا میں چو ایک وی جین دی وطن تے نا ملے آ سرکار جعفر زمان نے کدنے ستوہ دن کربلا علی دیا نوہ تے بھیانے پتھران نان موت ماتم شروع کرتا جہاں کوئی سور رہا ہوئے تھے جس نے میری پاپ پیغام پہنچ رہا ہے امام فرمایا ماتمیوں امام فرمایا پھوپی امامہ وطن تے مجڑے ساری علیہ حاملات سوار ہو گئی پچھے اچھا تھا امام پاک نے پھوپی امام کے اقاق سارا کافلہ تے یار کھلو تے مامل تے دی علی دی وین کر کے دی میں کوشش بڑی کی تی لیکن اصغردی ماہ حسین دی قبر پر اٹھ دی نہیں میرے امام آئے ماہ اٹھے تے یار ہوا نہ وطن رو کیا دیا سجاد تو امام ہے تیری عظمہ داریاں زیادہ میں نے پتہ ہے میں ہون زیادہ دیر زندہ نہیں رہا میں نے باقی دین زندگی دی حسین دی قبر پر رہا دے امام فرمایا ماہ اجیتے جنگہ لے بہت جنتی بہت سوڑا شہر عباد ہو گئے امام میں آہا تو آستدھانو نال لے کے آیا کرساں پتر بیمار تی سونی داڑی تے ہتھ راکیا دیکھئے ہویا جو جنگلے میں کس ہنو دسنے میں کون ہوں نہ کدیمی مسائب جنت ہکیا کا میں نو قسم ہے تیری امامت دی اگر کوئی تیرے بابت آزمار آیا اس میں کو لوگ پوچھ لیا نا بی بی تسا کہو نو میں کسے نو نا آگسا میں علی بن نو آم ہے میں آگسا جنا قبر شدہ پہ آئے میں اس تی نو قرآنیہ سجاد چھتے والا تی بوسہ دے کے فرمے دینے موہد نو مار تو نو قرآنیہ تو نبیہ بھی گئرہ آئے 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 اللہ نظر نہ لکے بڑا پاک محول میں بسم اللہ قرآن بسم بس ایک ویڈ سوڑا سلام کرا سجاد امام دی آخرت وطنت والا اگر کوئی بندہ میرے تیتنے بڑے مجمعیں سوال کرے نا زیغم عباس اس پاک میڑے دا مسائب جاہے او کاغذ کلم دواد چاوے یا لوہ زمین کے لکھ لوے پورے پانچ سال شام دیاں اجڑیاں ہویاں دے چل بچ کسے دھوا دکھتا نہیں سور رہے ہو وسن دے گھر آنے لوگا وقت تیزی جال بدلیا اس دی اپنی رفتہ آرہے کوفے دے تختتے مختار آیا ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے ہاتھ دعا دے بلند کر کے پیادا میرا اللہ تو نجتا نجاننا میں اور کچھ نہیں مانگتا ہاتھ دعا دے جے واپس نہیں آئے جہاں دروازت سپاہی تلا دیتی مختار مبارک روی حرمن کتہ گرفتار ہو گیا فرمایا جلدی میرے سامنے لے آؤ خون حرملہ تا قد سامنے آ گیا خون مختار دا قبضہ تلوارتے ہاتھ آ گیا میں جلدی پیا کرے نا تخت چھوڑ کے اس دے قریب آ کے نا جتھے اس کمینی ماد پتر نے تیر ماریا ہا تلوارتی لوگ گردن تے رکھے اس دے پاسے دیکھے کہہر دیئے نظر نہ نہ لے اس دے پاسے دیکھے پھر میں دینے میں نو دسا کس رنگ چجاریہ میں سنے آجے بھی چھاں تیری بیٹھ گی اس گردی آجے سارے آنڈی ہائے نہیں نکلی جلی جے نہیں نکلی تو پھر میرے پاس ہوگی میں کھلوتا نا جناب واس کس رنگ چجاریہ آجے بھی چھاں تیری بیٹھی اس گردی ما ایک کتا ڈر گیا آنکھا لگا تو قتل کرنے میں قتل ہونے لیکن قتل کرنے تو پہلے میں نے دسا کیا کہ سوئینا آجے اور جستے سامنے میں اس نے پتر گردن ہے го اللہ وصحب ہے سر تن تو جدا کر کے رات و رات مختار مدینہ کچھ بزرگ لوگ بندگی آزم بھی ایمیں پڑے ایمیں لکھ لیا اور ایمیں بیان فرمایا سار علی زین اللہ بے دین نے قدمہ میں چھ رکھیا نال ہاتھ بان پر کھول ہو گیا شام در علیہ ہویا قیدی دیکھ کے فرمایا چاچا مختار قدی بھیراوا دے قاتل ہی بھولے جاندہ انگڈان کمین ہے جڑا میری مان اٹھٹا پانی نہیں پیوڑ سر دیوال نہیں دھومڑ دے دا چھاندہ نہیں بہان دے دا کسے بندے دا پتھر دا دل ہووے تو بندہ میرے پاسے دیکھے مختار دے گلچ وہاں پا کے میرے چوتھو امام دی کوک نکل گئی فرمایا چاچا مختار سانو امت نبی دی ان جو جانے ہیں مدت گزر گئی ہے میرے کسے پردہ دار تندہ لباس تبدیل میں سارا تھی میں نو پتہ نہیں جتنا میں نو پتہ ہے ایک دن ریا ایک لمحہ ریا ایک گھنٹہ ریا میں نہیں جانے گا علی زین اللہ بے دین جانے گا یا مختار جانے راز ہے اس نے کھولنا اچھی باقی ہے یہ کوئی سمجھنا پہ ہوئے بہرحال مقدی میری آئی دین مجلس قابل اعترام جناب حافظ میں ٹائم دے و لگا جنو میں ٹورن لگا نا تچوتھ ایمان پاک نے رستہ رو فیاد چاچا بھاوے میں شام ہی چھو جڑ کے آیا نا آج میں بھی رازی آتی او میرے پردہ دار ہی تین دعاوہ پہ دے دے مدینہ میں چھو ٹورن تو پہلے آج کو میرے کل کو جب مانگ بیٹھے ہو کمالی یا لیاؤ پہادر ہاتھ ڈر گیا پیر پکڑ کے آدھے دیا تیرا سینہ نہیں دکھ دا تو یہ بیٹھ ہے نا یا کوئی اور مذہب تیرا مانو آگ مذہب علی بیٹھ مفادہ مذہب مانو آگ چھاند بیٹھ آئی جتھے ماد بیٹھے ہوئی اما چاچا مختار آرہا تیرے پتر دے کاتل دس ہر لے بی بی آدی رسول راضی ہوئے بطول راضی ہوئے سجادہ میں راضی ہوں اما ٹورن لگ گئے تے میں کیا کچھ میرے کل مانگی تُو میرا معزز مہمان ہے میں امامہ بھاوے میں شام ہی چھو جڑکی آیا تے میں نو آگ دے مانو آگ چھاند بیٹھ آوے شام دے رامہ دی مکی ہوئی یا سگر دی ماہ چھاند بہن دے نام آیا ہے پتر بی مار دے گل جباہ پاک یا دی مختار آگ دے تے پے آکھے سجادہ تو نہ کی سجادہ امامہ تو نہ کی سجادہ میں بہنگی ہو مہا چھاند بہنگ جے تیرے پیور غریب نبتتی ریتے سجدہ دیدہ دا دا بیٹھیا ہو والا یا بی مار اندھی علی بیٹی تیتیتیتیتیتی ہاتھ تسلید امدھا کیا دی رات نہ روئی مدینہ شام نہیں میں چھاند بہنگی جتے پھر جائی دھوک تو بیٹھی ہو یا ہی نا سامنے آکے دی علی بیٹی تیتیتی رب آبادی بسم اللہ سجدہ نے دی زہرا نہ شرم آکے رویا بی بی آدی بھر جائی آج میں زہرا بڑھ کے نہیں آئی میں لوں سجاد میں سویڑ دی دی میرے نالا میں آخری لفظات لگا میں سویڑ دی دی میں لوں جسا بھلا دھیان دے پیکے کین دے نال ہوں دے آواز ہے سہیڑ دھیان دے پیکے ماں پھلو نال آواز ہے جس دی دا مات پیو نہ ہوئے پھر پیکے میرہ لال بی بی آدی بھر جائی آج پھر پیکے میرے حسن دی بھر منگل آئی آیا کدیلی نروب ہے منگل کا نام آئے سمجھ گئے حسن دی ماں آدی اے منگل تُو پہلے سجاد رواق کا فرن ہے آئے سوڑا سوڑا ایک بازو بھی بھی دائیں نہ پکڑے آئے جو جا بازو فیزہ پکڑے آئے شاد پاسے سریئے آج ایک قدم اچھا ہوتے نہیں آیا آسمان میں پاسے دیکھ گیا دی ہے اللہ میرا ماں نہ وفا کرا اللہ نہ سنا آباد ہوئے نہ قدیلی نروب ہے فیزہ روایت کریں دی ہے آج ایک قدم چھاں پہ نہیں آیا میں میں کھیر باب دی کردن لڑتی لڑتی بی بی زائے نبضے موتے پہ جھڑ پئی ہے فیزہ حقل مار کیا دی ہے سجاد جلدی ہے ماں مار گئی نسنا آباد ہوئے نسنا آباد ہوئے بیمار گوڑے آئے لاب پہ حل دی جائے آواز پیانا میری زخمی میا تو جان بچنا اوہ جڑا خیزہ رسل دیوارے اوہ کن سوم کو آکھی ہوئے لے میری مہین کو لائے آیا ہے کوئی بات نہیں آئے 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 آئ روتی آنکھوں سے دعا کریں کہ مات پسنگت سرکار